بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد قرنگی انڈسٹریل ایریا میں نظر آتش کی گئی فیکٹری سے برامت ہونے والی چھے لاشوں کی شنافت ہو گئی ہیں فیصل شکیل کی ریپورٹ ست پائیس دسمبر کو بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد کراچی کے علاقے قرنگی انڈسٹریل ایریا میں باقی موسکو گارمنٹ فیکٹری کو سیکڑوں افراد نے لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کے بعد نظر آتش کر دیا شہر کے حالات خراب ہونے کے باعث فائر برگیٹ بروقت نہیں پہنچ سکی اور اگلے روز جب فیکٹری کی آگ بجائی گئی تو فیکٹری سے ساتھ افراد کی جری ہوئی لاشیں ملی ان میں سے چھے کی شنافت ہو گئی ہے جن میں شاہ فیصل کولونی کا محمد ساجد کلیم احمد بٹائی آباد کا فلک شیر لانڈی کا محمد حلیب خیرپور کا سلیم اختر اور محمد شاہد شامل ہیں پرنٹنگ ڈیبار سے تقریبا ساتھ نامعلوم افراد جن کی شنافت اب پانچ آدمی کی ہو چکی ہے فیکٹری میں جل کر ہلاک ہونے والا کلیم احمد اپنے گھر کا واحد کفیل تھا اس نے شہر کے حالات خراب ہونے کے بعد گھر پھون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بروقت ان کو حکومت کی طرف سے کمپنی کی طرف سے کسی بھی طنوں کی کوئی امداد یا یہ کی مدر مل جاتی تو یہ لوگ بچ سکتے تھے فیکٹری نظر آتش کی جانے سے نہ صرف سات قیمتی جانیں ضائع ہوئیں بلکہ سات ہزار سے زائد ملازمین کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے کیمرمن فرحان علیہ کے ساتھ فیٹل شکیل جیو نیوز کراچی سن کے ساتھ